السلام علیکم ناظرین پاکستان کرکش شاکین کے ساتھ آج کے اس ویڈیو میں بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلیں ناظرین سوشل میڈیا پر یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے ٹی ٹونٹی وائل کپ کے سکوارڈ میں کچھ تبدیلیاں ہونے جاری ہیں جیہاں ناظرین آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلیں کیا پاکستان کے ٹھارہ رکھنے ٹی ٹونٹی وائل کپ کے سکوارڈ میں تبدیلیاں ہوں گی یا نہیں مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کیوں گاہ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ کو بتا دیں جنہیں کہ پاکستان ٹی میں کون کون سی تبدیلیاں ہوں گی اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی میں آپ کو وزٹ کر لیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگئے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیوں کرکٹ کے حوالے سے تمام طرف ڈیٹ سے وقت ترمیلتی رہیں تو ناظرین آپ نے نیچے کومنٹ سیشن میں یہ ضرور کومنٹ کہکے بتانا آپ کے خیال میں پاکستان کے چیئرمن پی سی بی رمید راجہ کو ٹی ٹونٹی وائل کپ کے لیے کون سی تبدیلیاں کرنی چاہیے نیچے کومنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ناظرین جیسا کہ آپ کیوں معلوم ہے آج کل پاکستان کے راول پرنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں نیچنل ٹی ٹونٹی کپ اپنے زور و شور سے جاری ہے ناظرین جس میں بہترین اور ٹیلنٹڈ سٹار کھلا رہی سامنے آ رہے ہیں آج کس ویڈیو میں آپ کیوں بڑی اپ ڈیٹ سے اگاہ کرتے ہیں پاکستان کے ٹی ٹونٹی وائل کپ کے سکوارڈ میں کم چانسز آزم خان کو پاکستان کے ٹی ٹونٹی وائل کپ کے سکوارڈ میں شامل کیا جائے کیونکہ آزم خان کو پاکستان کے ٹی ٹونٹی وائل کپ کے سکوارڈ سے باہر نکال کر ان کی جگہ پر پاکستان ٹیم میں فخر زمان کی واپسی تو کنفرم ہے جیہاں ناظرین دوسری تبدیلی کی بات کریں تو پاکستان میں سوہے مقصود کو بھی ٹی ٹونٹی وائل کپ کے سکوارڈ سے نکالا جا سکتا ہے ان کی جگہ پر بیترین اور ینگ سٹر ایک ٹیلنٹڈ کھلالی خور و منظور سامنے آ رہے ہیں ناظرین ان کی واپسی بھی متوقع ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں سرفراز احمد کی بھی ٹی ٹونٹی وائلڈ کارک پر سکارڈ میں واپسی ہو تو ناظرین آپ کی خیال میں کیا سرفراز احمد کی واپسی ہونی چاہیے یعنی نیچے کومنسیشن میں ضرور کومنٹ کر کے بتانا نیشہ دیتا ہمیں دیجئے گئے جازت اللہ نگی بہان